بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے آج آپ کیلئے لے کر آئی ہوں چبلی کباب کی بہت ہی مزیدار ریسپی اور یہ ایک بہت ہی سمپل اور ایزی سی ریسپی ہے جو کہ بہت ہی پرفیکٹ بن کر ریڈی ہوتی ہے اور بہت ہی ٹیسٹی بھی ہے تو چلتے ہیں اپنی ریسپی کی طرف تو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے میں نے ہاف کے جی کی ملیا ہے میں نے مٹن کا کیمہ لیا ہے آپ اسے بیف میں بھی بنا سکتے ہیں مٹن میں بھی بنا سکتے ہیں ایک بڑے سائز کی میں نے پیاز لی ہے اور اسے بارک چوب کر لیا ہے اسے میں نے کیمہ میں ایڈ کر دیا ہے اور ایک چمچ لسن اور ایک چمچ ایڈریک پیسٹ میں نے لیا ہے وہ بھی میں نے کیمہ میں ایڈ کر دیا ہے ایک درمیانے سائز کا ٹیماتر لیا ہے اسے بھی میں نے ایڈ کر دیا ہے جو کے سوک کے لال ہو جاتی ہے اسے بھی میں نے باریک پیس لیا ہے اور اسے بھی قیمے میں ایڈ کر دیا ہے تھوڑا سا میں نے ہرا دنیا لیا ہے اسے بھی قیمے میں ایڈ کر دیا ہے ایک چمچ میں نے ثابت دنیا لیا ہے اور آدھی چمچ میں نے زیرہ لیا ہے اور آدھی چمچ ہی لال پسی ہوئی میں چاٹ کی ہے نمک آپ نے اپنے ٹیسٹ کے مطابق رکھنا ہے ایک انڈا لیا ہے اور اسے بھی توڑ کر قیمے میں ڈال دیا ہے ایک عدد لیمون لیا ہے اسے بھی سکویز کر دینا اس میں اور ان کو اچھی طرح سے مکس کرنا ہے مکس کرنے کے بعد ایک چھوٹی پیالی میں نے بیسم لیا ہے آپ چاہے تو چنے کا آٹا بھی ڈال سکتی ہیں اس میں اور گھر میں جو آٹا یوز کرتے ہیں وہ بھی آپ اس میں ڈال سکتی ہیں ان کو میں نے اچھے سے مکس کر لیا ہے اور اب میں اس کو ایک بال میں نکال لوں گی اور دو گھنٹے کے لیے ریسٹ پر اسے چھوڑ دوں گی دو گھنٹے گزر چکے ہیں اور اب ہم اس کے چپلی کباب بنائیں گے چپلی کباب کا سائز آپ اپنی ٹیسٹ کے مطابق رکھ سکتی ہیں آپ اس کا سائز بڑا بھی رکھ سکتی ہیں اور چھوٹا بھی رکھ سکتی ہیں یہ آپ کی اپنی پسند کے مطابق ہے آپ پر ڈپینڈ کرتا ہے ایک چپلی کباب میں آپ کو بنا کر دکھا دیتی ہوں اچھی طرح سے اس کو پریس کرنا ہے اس کی گلائی بنانی ہے اسی طرح میں نے سارے چپلی کباب ریڈی کر لیے ہیں اور پین میں آئل ایٹ کر کے میں نے اب انہیں فرائی کرنا شروع کر دیا ہے ایکے کر کے چپلی کباب ہم فرائی پین میں ڈالتے جائیں گے تیل میں نے اچھی طرح سے گرم کر لیا تھا اور تیل گرم ہونے کے بعد میں نے اس کا فلیم بلکل لو کر دیا ہے بلکل لو فلیم پہ ہم انہیں پکائیں گے اور اب اس کی سائٹ چینج کریں گے بہت ہی خوبصورت اور بہت ہی زبردست براؤن کلر آیا ہے اس کا لائٹ فلیم پہ ہم انہیں پکائیں گے تاکہ اچھی طرح سے کوک ہو جائے چپلی کباب پکاتے ہوئے مجھے تقریباً بارہ سے تیرہ منٹے گزر چکے ہیں اب میں انہیں ڈیش آؤٹ کر لوں گی ویڈیو اگر آپ کو پیسند آتی ہے تو کمنٹ باکس میں ہمیں ضرور بتائیے گا اور اس ریسپی کو آپ گھر میں ضرور ٹرائے کیجئے گا یہ بہت ایزی ہے اور بہت مزے کی بن کے ریڈی ہوتی ہے عید پر اس ریسپی کو ضرور ٹرائے کیجئے گا اپنے دوستوں مہمانوں کے ساتھ اسے ضرور شیئر کیجئے گا اور ساتھ ہی ساتھ ہمارے چینل کا بھی ضرور سبسکرائب کیجئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ اللہ حافظ